سو گائیس جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ اولونگ کی عالت خراب ہو گئی تھی پر پھر بھی اور لویانگ سے فائٹ کر رہا تھا جس سے گسا ہو کر لویانگ نے اولونگ کو مار دیا تھا یہ دیکھ کر فور ایونلی گارڈین ڈر گئے تھے اور اپنی جان بچا کر وہاں سے بلڈ ٹائرنڈ کے پاس آ گئے تھے انہوں نے بلڈ ٹائرنڈ کو اولونگ کی ڈیت کے بارے میں بتا دیا تھا جس سے وہ حیران ہو گیا تھا اور ان لویانگ کو مارنے کے لیے پل جان بنا رہا تھا جیو نے اسے بتایا تھا کہ کیان کن سوڈ گوڈ ماسٹر اولونگ سے ٹرانسورٹیشن فورمیشن کے بارے میں پوچھ رہا تھا تو ہو سکتا ہے کیوں ٹونگ یوان ریزن کی فورمیشن پر آ جائے تو بلڈ ٹائرنڈ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کا ویٹ کر رہا تھا لویانگ وہاں گیا تھا اور بلڈ ٹائرنڈ نے اس پر اٹیک کر دیا تھا لیکن لویانگ نے بھی اپنے ڈیوائن تھنڈر اسٹریل سے اس پر اٹیک کر دیا تھا جس کی وج جسے بلڈ ٹائرنڈ کی ڈیت ہو گئی تھی جس نے ڈر کر فور گارڈین اور فین وہاں سے بھاگ گئے تھے لویانگ نے ڈیوائن اسپارس کا یوز کر کے ٹرانسورٹیشن فورمیشن کو ایکٹیٹ کر لیا تھا اور جین یوان سوڈ سیٹ کی طرف چلا گیا تھا پھر اب ہم جین یوان سوڈ سیٹ کی میمبر جیوہ فینگ بھی کو دیکھتے ہیں وہ جونگ لانگ نام کے آدمی کا پیچھا کر رہی تھی وہ کہتی ہے کہ تم نے میری بہت ساری فیمیل اسٹوڈینٹس کے ساتھ جوردستی کی ہے اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اور آج میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ تم کبھی بھی ایسے حرکتے کرنے کے بارے میں نہیں سوچو گے جونگ لانگ کہتا ہے کہ تم ان اسٹوڈینٹ کے ساتھ نہیں تھی تو تمہیں کیسے بتا کہ انہیں میرے ساتھ اچھا لگا یا نہیں مجھے پورا بروسہ ہے کیوں میرے ساتھ خوش تھی اگر تمہیں بروسہ نہیں ہے تو تم بھی ایک دن میرے ساتھ رہ کر دیکھ سکتی ہو فینگ بھی کہتی ہے کہ تمہاری موت تمہارے س اور پھر بھی تم یہ سب باتیں کر رہے ہو اس طرح تم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاؤ گے پہلے میں تمہیں جندہ چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہی تھی پر اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا آج میں تمہیں مار کر سارا میٹر ختم کر دوں گی یہ کہہ کر اپنی سوٹس لے سے اس پر اٹیک کرتی ہے جس کی وجہ سے جونگ لانگ نیچے گر جاتا ہے اور اتنی آئٹ سے گرنے کی وجہ سے وہ بے اوش ہو جاتا ہے فینگ بھی اس کے پاس آ کر اپنی سوٹس سے اس پر اٹیک کرنے لگ ہوتی ہے لیکن تب ہی لانگ اپنی دو فینگر سے اس کی سوٹس کو پکڑ لیتا ہے دراصل جونگ لانگ بے اوش نہیں ہوا تھا وہ سمناٹک کر رہا تھا تا ہے کہ وہ فینگ بھی کو اپنے پاس لاسکے جونگ لانگ فینگ بھی کو دور کر دیتا ہے اس سے فینگ بھی کو پتا چل جاتا ہے کہ جونگ لانگ ایک ایموٹل ہے وہ پوچھتی ہے کہ کیا تم نیروانہ ایموٹل ہو جونگ لانگ کہتا ہے کہ میں نے سو سالوں پہلے ہی نیروانہ ریلم میں بریک تھو کر لیا تھا لیکن میں اپن کلٹیشن کو چھپا رہا تھا تاکہ کسی کو میری اصلی پار کے بارے میں پتانا چلے اور میں سیف رہ سکوں تم مجھے مارنا چاہتی تھی پر افسوس کی بات ہے کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے مارنے کی تو چھوڑو تم میرا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی اچانک سے فینگ بھی کیالت خراب ہونے لگتی ہے اسے کو سمن نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے وہ جونگ لانگ سے اس کے بارے میں پوچھتی ہے جونگ لانگ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر یورو فیا پاورڈر ڈ دیا تھا تاکہ کہ تم خوش رہو اور کچھ ہی وقت میں تم اپنے ہوش کھو دوگی اس کے بعد میں اپنا کام کر سکتا ہوں اسے فینگ بھی کو بہت گصہ آتا ہے وہ کہتی ہے کہ اس کے لیے میں تمہیں کبھی بھی ماف نہیں کروں گی اگلی بار جب ہم ملیں گے تو تم جندہ نہیں رہے پاؤگے یہ کہہ کر فینگ بھی اپنے ٹریسلی سپیل کا یوز کر کے وہاں سے دور ٹیلیپورٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر جونگ لانگ کو بہت گصہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ کتنی بے اکوف ہے اس نے اتنی کا سیچ کو ایسے ہی برباد کر دیا تب ہی جین یوان سورس ایٹ کا ایموٹر جو ہنی وہاں آتا ہے اور جونگ لانگ سے فینگ بھی کے بارے میں پوچھتا ہے جونگ لانگ کہتا ہے کہ میں نے اسے پکڑ لیا تھا پر مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے پاس ٹریسلی سپیل ہے جس کی مدد سے وہ یہاں سے باگ گئی اس سے ہنی کو کافی گصہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم بہت بڑے بے اکوف ہو تم نے میرے اتنے اچھے پلان کو برباد کر دیا اگر آج میں فینگ بھی کی جان بچا لیتا تو وہ مجھ سے پیار کرنے لگتی پر تم نے میرا سارا پلان بگاڑ دیا جونگ لانگ کہتا ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ٹریسلی سپیل کتنا پاہر فول ہوتا ہے اور میں اسے کنٹرول نہیں کر سکتا جس وجہ سے میں فینگ بھی کو بھاگنے سے نہیں روک پایا ہنی کہتا ہے کہ یہ سب فالتو کی باتیں کرنا بند کرو اور یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں جنہ نہیں چھوڑوں گا اسے ڈر کر جونگ لانگ وہاں سے چلا جاتا ہے ہنی بھی فینگ بھی کو ڈھونڈن کیلئے وہاں سے چلے جاتا ہے پھر ہم لویانگ کو دیکھتے ہیں ٹرانسورٹیشن فورمیشن کی مدد سے وہ سورٹ گارڈین ڈومین میں آ جاتا ہے فورمیشن کی وجہ سے وہ کافی تیجی سے یہاں آیا تھا جس کی وجہ سے اس کے سر میں درد ہو رہا تھا تب ہی فینگ بھی آسمان سے نیچے گرتی ہے پر لویانگ اسے پکڑ لیتا ہے فینگ بھی کہتی ہے کہ مجھے ہاتھ لگانے ہی کوشش مت کرنا ورنہ میں تمہیں مار دوں گی یہ کہہ کرو لویانگ سے دور چلی جاتی ہے اور بی کر لویانگ سوچتا ہے کہ لڑکی بہت عجیب ہے آخر کار اس کے ساتھ کیا ہوا ہے جس اجیسے ایسا برطاو کر رہی ہے جویلی بتاتے ہیں کہ لڑکی یوروفیا پاورڈر سے انفیکٹ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس کی آلت ہو رہی ہے یوروفیا پاورڈر بہت پاورفول ہوتا ہے یہاں تک ایک ہیملی گوٹ بھی اس سے نہیں بس سکتا اور اب یہ لڑکی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر تم چاہو تو اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہو لویانگ کے ادا ہے کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو میری پہلے سے شادی ہو گئی ہے اور میں اس کے ساتھ یہ سب کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا میں یہ سب کر کے اپنی وائف کو دوکھا نہیں دوں گا یہ بات سن کر لشان کا بھی خوش ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم بہت اچھے انسان ہو تم نے اس لڑکی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا ہم نے تمہارے بارے میں صحیح سوچا تھا اور تمہیں چوز کر کے ہم نے ایک دم صحیح فیصلہ لیا ہے لویانگ پوچھتا ہے کیا آپ کے پاس کوئی طریقہ ہے جس کی مدد سے ہم اس ل بلڈ ایک سینس ٹیکنیک ہے پر اس لڑکی کی بوڈی سے پاورڈر بہاں نکالنے کے لیے تمہیں اپنے ڈیوائن بلڈ یوز کرنے کی جورت ہے جیمو کہتے ہیں کہ میری گرین ووڈ ڈیٹوکسیفیکیشن ٹیکنیک بھی پاورڈر کو بہاں نکالنے میں کاوی مدد کرے گی پر ابھی تم سے فیپت لیول کے اولی گوڈ ہو مگر میری ٹیکنیک کو یوز کرنے سے تم دونوں کی جان خطرے میں پڑھ سکتی ہے ہوش ہوئی کہتے ہیں کہ ان سب سے اچ کر لے گی اور خود اپنی پاور سے پاورڈر کو اپنی بوڈی سے نکال لے گی یہ سب باتیں سنکر لویانگ کہتا ہے کہ آئیسی آٹ وارٹر ایلیمنٹ آٹ بہت اچھا ہے اس کی مدد سے یہ لڑکی خود اپنی بوڈی سے پاورڈر نکال لے گی تو ہم اسی آٹ کی مدد سے اسے ٹھیک کریں گے ہوش ہوئی اپنی مائنڈ پاور سے لویانگ کے مائنڈ میں آئیسی وارٹر ایلیمنٹ آٹ کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں جس سے وہ اس آٹ میں مہارت حاصل کر لیتا ہے لویانگ فینگ بی کے پاس جاتا ہے جس سے وہ گھمرا جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم جو بھی ہو مجھ سے دور رہو ورنہ میں تمہیں جنہ نہیں چھوڑوں گی لویانگ کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو میں تمہارے ساتھ کچھ گلت نہیں کروں گا میں اپنی ٹیکنک سے تمہارے ہارٹ فائر کو شاند کرنے میں مدد کروں گا یہ کہہ کر لویانگ اپنے آئیسی ہارٹ وارٹر ایلیمنٹ آٹ کو ایک ٹرانسفر کر دیتا ہے جس کی وجہ سے فینگ بی اور لویانگ دونوں ہوا میں اونے لگت لویانگ اپنے آرٹ کی مدد سے فینگ بی کی آرٹ فائر کو شاند کرتا ہے جس سے اسے کافی تغلیف ہوتی ہے تب ہی فینگ بی کی بوڈی سے انرجی ریلیز ہوتی ہے جس سے وہ نورمل ہو جاتی ہے اور اسے چکر آنے بند ہو جاتے ہیں وہ پوری طرح سے اپنے مائنڈ پر کنٹرول کر لیتی ہے لویانگ اسے گہتا ہے کہ اب تم خود اپنی بوڈی سے اس پاورڈر کو باہر نکال سکتی ہو فینگ بی اپنی ٹیکنک کو ایکٹیٹ کرتی ہے اور یوروفیا پاورڈر کو وہ اپنی بوڈی سے بہاں نکالتی ہے جس کی وجہ سے اس کے موں سے کھون آنے لگتا ہے اور اس کھون کے ساتھ اس کی بوڈی سے سارا یوروفیا پاورڈر بھی نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے فینگ بھی ایک دم نورمل ہو جاتی ہے لویانگ اسے کہہتا ہے کہ تم بہت زیادہ ینگ ہو پر پھر بھی تم نائنٹ لیول کی امولی گوڈ بن گئی مجھے پورا بروسہ ہے کہ تم کسی گریٹ سیکٹ کی سٹوڈینٹ ہوگی فینگ بھی کہتی ہے کہ میں جین یوان سورٹ سیکٹ کے انر گیٹ کی چ سٹوڈینٹ ہوں اور میرا نام فینگ بھی ہے تمہارا نام کیا ہے لویانگ کہتا ہے کہ میں سورٹ ڈومین کے لینڈ سے آیا ہوں اور میرا نام لویانگ ہے میں جین یوان سورٹ سیکٹ کی طرف جا رہا تھا تم مجھے یہاں مل گئی اسی لئے میں نے تمہاری مدد کر دی فینگ بھی کہتی ہے کہ تم سورٹ ڈومین کے لینڈ سے یعنی تم گرینڈ ماسٹر کی ہوم لینڈ سے آئے ہو لویانگ فینگ بھی کو سورٹ ڈومین اور گوڈ کنگ جین آئی کے بارے میں بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم صحیح کہہ رہی ہو میں گرنٹ ماسٹر جنیوان کا ونشہ جوں فینگ بھی پوچھتی ہے کہ کیا سچ میں تم گرنٹ ماسٹر سے ملے ہو لویانگ کہتا ہے کہ یہاں آنے سے پہلے گرنٹ ماسٹر نے مجھے سوڈ سکلز کے ڈیوائن دے دیئے تھے جس میں ڈیسائیڈ ٹیکنک بھی ہے فینگ بھی کہتی ہے کہ مجھے وشانش نہیں ہو رہا کہ گرنٹ ماسٹر نے خود تمہیں ڈیسائیڈ ٹیکنک سکھائی ہے تو مجھے ڈیسائیڈ ٹیکنک کا یوز کر کے دکھاؤ اگر سچ میں تمہارے پاس وہ ٹیکنک ہے تو میں خود تمہیں سیکٹر میں لے کر جاؤں گی تو لویانگ اپنی ڈیسائیڈ ٹیکنک کا یوز کر کے اپنی جائنٹ بوڈی کو ایکٹیٹ کر لیتا ہے جسیں دے کر فینگ بھی ایران ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم گرنٹ ماسٹر کے ونشہ جو تو میں خود تمہیں سیکٹر میں لے جاؤں گی اس کے لیے لویانگ فینگ بھی کو تینس کہتا ہے اور دونوں اپنی سوٹ کی مدر سے اڑ کر جین یوان سوٹ سیٹ کی طرف چلے جاتے ہیں فینگ بھی کہتی ہے کہ جب سیکٹر لیڈر اور باقی لوگوں کو پتا چلے گا کہ گرنٹ ماسٹر بھی بھی جندہ ہے تو سب خوش ہو جائیں گے لویانگ کہتا ہے کہ گرنٹ ماسٹر نے مجھے بتایا تھا کہ سیکٹر لیڈر ہان شی چینگ اور ڈیپیوٹی سیکٹر لیڈر لی فی جیان ان کے سٹوڈین تھے فینگ بھی کہتی ہے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو پر سات اجار سال پہلے ڈیپیوٹی سیکٹر لیڈر لی ڈیوائن وینرے بل ریالم میں پہنچ گئے اور وہ خود سیکٹر لیڈر بن گئے اب سیکٹر لیڈر ہان ڈیپیوٹی لیڈر بن گئے ہیں لویانگ کہتا ہے کہ گرنٹ ماسٹر نے خود ہان شی چینگ کو سیکٹر لیڈر بنایا تھا تو کوئی ان کا ڈیسیجن کیسے بدل سکتا ہے اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ملتے سے ہی نیشٹ ویڈیو میں تھیکس وروچی